صحابی رسول حضرت خباب ابن عرد رضی اللہ تعالیٰ نو بیٹھے ہیں کہ آپ کی پشت پر امیر المومنین حضرت عمر کی نظر پڑھتی ہے تو آپ کی پیٹ پر بہت سے زخموں کے نشانات دیکھے حضرت عمر نے پوچھا کہ خباب یہ زخموں کے نشانات کیسے ہیں تو حضرت خباب ابن عرد ارز کرتے ہیں امیر المومنین آپ کو ان زخموں کی کیا خبر یہ تو ان دنوں کی بات ہے جب آپ ننگی تلوار لیے ماذا اللہ حضور کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن ان دنوں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق کی شما اپنے دل میں روشن کر چکے تھے حضرت خباب ان خوشنصیب لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے شروع شروع میں اسلام قبول کیا آپ سے پہلے صرف پانچ لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا چھٹے حضرت خباب ابن عرد رضی اللہ تعالیٰ نو تھے حضرت خباب پیشے سے لوہار تھے اور ایک مشرقہ عورت امع انمار کے ہاں آپ غلام تھے چونکہ آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا تو وہ مشرقہ عورت اسلام دشمنی میں آپ پر ظلم و ستم ڈھایا کر دی اکثر لوہے کی تبتی ہوئی سلاخے بھٹی میں سے نکال کر حضرت خباب ابن عرد کے سر کو داگا کر دی اور آپ ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اکثر بخوش ہو جایا کرتے راتوں کو ٹھٹکے رویا کرتے حضرت عمر کو بتاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ ایک برتبہ میں گلی سے گزر رہا تھا کہ کچھ کفار نے مجھے پکڑ دیا میرے آنے سے پہلے ہی انہوں نے کوئل دہکا کے رکھے ہوئے تھے میرے جسم سے میرا کرتہ اتار دیا اور مجھے ان کوئلوں پر لٹا دیا میرے سینے پر ایک بھاری بھر کم پتھر رکھا اور اس پہ کچھ کفار بھاری بھاری کھڑے ہو جاتے اور کہتے کہ میں اسلام سے باز آ جاؤں رب کعبہ کی قسم کہ میرے جسم سے چربی پگل جاتی اور یہاں تک کہ ان کوئلوں کو تھنڈا کر دیتی اور میں بہوش ہو جاتا لیکن جب مجھے ہوش آتا تو میری زبان سے صرف ایک ہی صدا نکلتی تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے کھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کو سی یہ عشق ہے دل لگی نہیں حضرت عمر نے جب حضرت خباب کے زخموں کی رودات سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسوں نکل آئے تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائی ہو دامنے نہ چھوڑ دیں تو فرشتے بضو کریں یہ وہ تکلیفیں ہیں جو اسلام کے لیے انہوں نے اٹھائی لیکن آج ہمیں اسلام تو پلیٹ میں رکھ کے ملا ہے ہمیں تو اس کی قدر و مندلت کا اندازہ ہی نہیں ہے حضرت علی کرمالہ وچھو القریم نے حضرت خباب کا جنازہ پڑھایا اور دعا کی کہ اللہ انہوں نے ساری زندگی تیری رضا میں گزاری ہے تو خباب بھی اپنا فضل فرمانا